ہر دفعہ وہ ایک پیغام دے کر بھیجتے ہیں آج کا پیغام یہ ہے انہوں نے کہا عمران خان نے کہ جو نو فروری کو جو تاریخ رکم ہوئی ہے انہوں نے کہہ دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی دھاندلی کا آغاز نہیں ہوگا جو نو فروری کو پاکستان میں ہوا اور وہ ایسی دھاندلی ہے کہ وہ رکنے کوئی نہیں آرہی کہ وہ ابھی تک دھاندلی کنٹینیو ہو رہی ہے ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سیٹیں لوگوں کو غلطی سے دے بھی دیئے ہیں وہ بھی آپ ان سے ابھی بھی چھیننے کا سلسلہ جا رہی ہے ریکاؤنٹنگ پہ لے جاتے ہیں ریکاؤنٹنگ کے وقت لوگوں کی سیٹیں اب کوئی دس بارہ سیٹیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ دس بارہ سیٹیں انہوں نے اور لوگوں کے موں سے نکالنی ہے مطلب جو ووٹ دے دیا ہے لیکن اس چیز پہ انہوں نے کہا کہ یہ کلیر ہو جائے ہیں یہ ووٹ کینڈیڈیٹس کا نہیں تھا یہ ووٹ عوام کا تھا جو پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے بات یہ کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ دو سال تقریباً ہو گئے ہیں آپ یہ سوچنے کے دو سال سے لوگوں کو پکردھکر ہو رہی ہے ان کو ابڈکشن ان کی ہو رہی ہے ان کو گھروں سے ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں ان کی فیملیز کو اٹیک ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی خواتین کھڑی ہیں جو جیل کاٹ کر آئی نہیں ہیں یہ جیل ان خواتین نے بھی کاٹی رہی ہے یہاں پہ رضیہ سلطانہ کھڑی ہیں یہ جیل کاٹ کر آئی نہیں ہے یہ بیل کے اوپر ہیں اب تو آپ کے سامنے وہ خواتین کھڑی ہیں جا وہ بیلوں پہ ہیں تو یہ پاکستان میں جو ظلم کیا گیا ہے لوگوں نے اس کو سمجھ لیے لوگوں نے اس کے اوپر ووٹ دیئے اور اس وقت یہ ووٹ کینڈیڈیٹس کا نہیں تھا یہ عوام کا فیصلہ تھا اب جو چوری ہو رہا ہے منڈیٹ وہ عوام کا منڈیٹ چوری ہو رہا ہے اور لوگوں کی اگر آپ لوگوں کی شکلیں دیکھیں لوگوں کی وہ سارے اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جیت لیے جو ووٹ لیے جو لوگوں نے یہ جیت لوگوں کی ہے اور جو افسردہ بیٹھے ہیں جو اس چوری کا ووٹ لے کر بیٹھے ہیں سیملیوں میں وہ اس وقت پریشان بیٹھے ہیں یہ ایسا ووٹ ہے کہ وہ اس بوجھ تلے کے نیچے وہ اب اس وقت خوش بھی نہیں لگ رہے جب آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں انہوں نے انڈیا کا بات کی انہوں نے کہا چندی گھر میں ایک الیکشن ہوا ہے جس کے اندر آروز نے یہی حرکت کی بی جے پی کے لیے انہوں نے ان کا لوگوں کو باہر نکال دیا آروز نے ووٹ ان کا اسی طرح ہی رک کیا لیکن پھر کیا ہوا سپریم کورٹ نے اسی دن فیصلہ کر کے اس کو جو رکنگ تھی اس کو کینسل کروایا اب یہ وہ خان صاحب امید رکھتے ہیں کہ ہمارا سپریم کورٹ بھی جو جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت لوگوں کا مینڈٹ چوری کرنے کی اس کے لیے سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے گا جس کے اندر وہ عوام کی بہتری اور عوام کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کریں گے لوگوں کا مینڈٹ واپس دیا جائے گا اور یہ اب ساری بات چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ عمران خان کا میسیج تھا وہ میں نے آپ تک پچھا دیا کہ یہ مدر آف آل جو دھاندلی ہے جس کے اندر تاریخ رکم ہوئے گی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا دیکھیں یہ ہائی کورٹ میں جا چکی ہیں فرد جرم جتنے کیشز میں کر دی ہے ہائی کورٹ میں ہمارے لائز جا چکے ہیں اور پرسوں جمعیرات کو ہائی کورٹ میں انشاءاللہ پہلے تو بیلز ہوئیں گی اور یہ جو سارا جو آپ کو پتہ ہے یہاں جو مزاق تھا اور آپ لوگوں نے کئیوں نے آ کے دیکھا بھی ہے یہ جو کچھ ہونا ہے ایک دفعہ ہائی کورٹ میں جا کر اب پبلکلی اس کا فیصلہ لوگ سنیں گے اس کا انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ڈاٹ کے کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا ووٹ ہمیں واپس نہیں ملے گا ہم کبھی بھی نہیں ڈریں گے کبھی بھی نہیں ڈھکیں گے ہم آخری ہاتھ تک جائیں گے اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے ان سے چوری کیا ہوا ووٹ واپس لیں گے اور یہ جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر میں یہ بلکل رضیہ سبحان نے صحیح بات کی کہ جو مینڈیٹ کے لیے اس کا بھی میں اپ ڈیٹ دے دوں اس کا سارا ڈیٹا سارا ڈیٹا ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو رہے ایک ایک فارم اپلوڈ ہوئے گی ساری دنیا دیکھے گی اور یہ ساری ہے ان کے اوپر یہ ان کی بھول ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جو اسیمبلی لگ گئی ہے سارا مینڈیٹ لوگ اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے یہ پانچ سال کی بات نہیں ہے کئی مہینوں کی بات نہیں ہے جب یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا سب ججز کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی بری طرح دھاندی کی گئی ہے پورے پاکستان میں فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیکس فورٹی سیون فورٹی ایٹ سب کو سمجھ آ جائے گی ہے امام کا آخری ایک بوٹ تھا وہ بھی انہوں نے چوری کر لیا جس طرح انہوں نے آروز کو پریشورائز کیا ہے جس طرح انہوں نے آروز آروز کو پریشورائز کیا ہے ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے دیکھا ہے کہ آروز جو ہیں وہ ہوسٹیج تھے لٹل ڈیز یقین کریں کہ ان پہ ہمیں مجھے دکھ ہو رہا تھا تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ آروز بیچارے بے بس تھے کہ ہم کیا کریں کیونکہ ہمارے پاس فورٹی فائی فارم تھا اور فورٹی سیمن وہ اپلوڈ کر رہے تھے آخری دس ہمارے رہ گئے تھے اور وہ جان بوچ کے انہوں نے کا سسٹم ہی بیٹھ گیا اور کیونکہ ہم بڑی پچیس سے تیس ہزار کی ہم لیڈ سے کوٹ مومن میں ہم جیت رہے تھے اور میں صبح سات بجے سے لے کے ایک بجے تک وہاں پہ بیٹھی اور وہاں پہ ہم نے زبردستی ساری دنیا کو باہر بلایا اور ایک طرح دران سے چھینہ وہاں سے ہم نے یہ جو کوٹ مومن کا موسن رانجا کا یہ میں بتا رہی ہوں کہ موسن رانجا بلکل اپنی سلطنت جو پینتیس سال کی تھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور جس طرح ہم نے وہ سلطنت واپس لیا ہے وہ ہمیں ہی پتا ہے کہ جس طرح آروس کو ہوسٹیج بنایا گیا جس طرح پریشرائز کیا گیا اوپر سے لے کے نیچے تک فون میرے سامنے چاہ رہے تھے صبح سات بجے سے لے کے ایک بجے تک کہ میں گواہ ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے اور اگر وہ کھول کے بتا دیں یہاں پہ تو یقین کریں کہ وہاں پہ پتا چال جائے کہ کیا اصل میں کون سی طاقت ہے پیچھے بیٹھی جو یہ سب کچھ کر رہی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کمیشنر کے بارے مجھے بتا دیجئے کہ مریم نواز انہوں نے کل علف لے لی ابتور وزیراعلا کا اسی جیل کے اندر دواز شریف بھی رہے گئے ہیں اور نونلی کی لیڈرشپ بھی رہی ہے عمران خان صاحب ابھی یہاں پر ہے اور ان کے وزیراعلا بننے کے بعد اگر یہاں پر مزید جگہ تنگ کر دی جاتی ہے خان صاحب کے لیے تو اس سے پہلے بھی آپ کی بہت ساری درخواستیں ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جو وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں پھر کس فوراں سے آپ رجوع کریں گے کس چیز کے مران خان کے جیل میں ہونے کے لیے کہ کمیشنر راول پندی نے جو عرضامات لگایا ہے یا جو بھی انہوں نے کہا تھا میڈرشپ اس کے بعد وہ انہوں نے اسے معافی مانگی ہے اور یہ سب کی معاملہ ظاہر ہے خان صاحب کو پتہ چلا ہوگا اس صورتحال میں خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی میں آپ کو ایک دفعہ آپ بات سن لیں یہ منڈٹ ہے کس کا ہم لوگوں کا ہے عوام کا ہے عوام ہم لوگ جو ہیں یہ چوٹ بورٹ تو ہمارا ہے اور جنہوں نے اس کی حفاظت کرنی تھی اگر وہ حفاظت نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ سارے عوام جن کی جو لوگ ہیں انہوں نے عوام کو جن کا جو پبلک سرونٹس ہیں ان کا تو کام ہے عوام کا خیال رکھنا اور اگر وہ اس کا ووٹ چوری کا تحفظ نہیں کر سکتے تو میرا تو خیال ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پورے سسٹم کو جو ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو اور دوبارہ شروع کریں یہی ہم کہہ سکتے ہیں